اسلام علیکم بارڈر لائن کون سی قسم کی چاہیے ابھی اس کا جو کلر ہے بلیک وہ ڈیفارٹ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں شیپ کے لیے ہم ریڈ کلر یوز کر لیں تو ریڈ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب جو بھی ہم شیپ بنائیں گے اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہوگا یہاں سے ہم شیپ کی بارڈر لائن کا سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو جتنا ٹھیک ہو سکتا ہے اتنا کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں ہم ماؤس کرسر کو یہاں لے جائیں گے اور لیفٹ بٹن کو پریس کرتے ہوئے ہم اس کو نیچے ڈریک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں شیپ بن چکی ہے ہارڈ شیپ اور اس کے اندر اس کو رائٹ پہ سائیڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ شیپ کا فائنل ہو چکی ہے ہمارے پاس اس ہی کے اندر چاہیں تو ہم ایک اور بھی شیپ بنا سکتے ہیں ہارڈ شیپ ٹھیک ہے اور اس کو چاہیں تو آپ ایسے ڈریک کر کے دائیں بائیں گھما بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سائیڈ پر کلک کریں گے تو یہ بھی یہاں سیلیکٹ ہو جائے گی اسی کے اندر چاہیں تو آپ ایک اور بھی شیپ بنا سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی جیسی شیپ بنایاں آپ مختلف قسم کی شیپ اس میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ شیپ بن گئی ہے آپ چاہیں تو اس میں کلر بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک کلر فیل کلر والا آپشن ہے اس پر کلک کرتے ہیں جو بھی کلر آپ کرنا چاہیں اس میں فیل کر سکتے ہیں پہلے میں چاہے آپ پورے کا پورا ریڈ کر دیں درمیان میں آپ چاہیں تو اس کو پنک کر دیں اور اس کو آپ اورنج کر دیں تو یہ دیکھیں یہ ایک ہارڈ شیپ تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ وینڈوز پینٹ میں کام کرتے ہوئے شیپ سپس کا استعمال کر سکتے ہیں اب اگر اس کو سیف کرنا ہو تو آپ سیمپلی سیف پر کلک کر سکتے ہیں سیف پر کلک کیا تو یہ ہم سے لوکیشن مانگتا ہے ہم اسے ابھی ڈسک ٹاپ کی ہی لوکیشن دیز دیتے ہیں اور انٹائٹلڈ اس کا ڈیفالٹ نیم ہوتا ہے ہم اس میں اپنی مرضی سے کوئی نام لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں اس کو ہارڈ شیپ ہی لکھ دیتا ہوں ہارڈ شیپ لکھا سیف کریں گے یہ فائل ہماری سیو ہو جائے گی